جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس وہ بھی تو دعویے کرتی ہیں کہ حال ہمارے پاس ہے لیکن ایسا کون سا حال ہے جو باقی جماعتوں کے پاس نہیں ہے وہ صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے تو وہ ان کو ووٹ دیں تو برحال ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ جب بھی میاں صاحب گورومنٹ آئی ہے تو بد انتظامی اور کرپشن میں اضافہ ہوا ہے مایوسیاں بڑی ہیں ان کے جو ہے وہ سیاست میں آنے کے بعد تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب جو ہیں میں دوبارہ آگے کوئی پاکستان لیے کوئی بلا کر سکتے ہیں اچھے آپ فرس ٹائم الیکشن میں آ رہے ہیں ہماری کی حصیت سے آپ کے مدد مقابل جو ہیں قائرہ پرادران ما شاء اللہ بڑے پرانے ساست ہیں ان کے بھی پی پی کے ٹکٹ پہ ندیم اسکر قائرہ صاحب ان کے ساتھ مقابلہ ہے کیا لگتا ہے آپ ان کو واقعی ٹیف ٹائم دے سکیں گے لوگوں نے یہاں پہ حکومتیں تو کی ہیں اپنے ڈیرے تو چمکائیں ہیں پہ لالا موسا کے قسمت نہیں چمکی یہاں پہ آج بھی جو پچاس سال پہلے کے مسائل تھے اس سے پیچھے ہی گیا ہے جو لالا موسا ہے یہاں پہ بھی وہی صفائی کے مسائل ہیں ڈرینج کا مسئلہ ہے گلیاں نالیاں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ تعلیم کے صحت کے بہت اچھے مواقع ہیں وہ میسر نہیں ہیں سکولوں میں جائیں تو اسادزہ ہی نہیں ہے اور جو سادزہ ہیں ان سے بھی تعلیم کے علاوہ باقی سارے کام لیے جا رہے ہیں کبھی ان کو الیکشن میں روٹی لگ جاتی ہے کبھی پولیو میں لگ جاتی ہے کبھی ان کو آٹے کی لین میں لگا دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے معمار ہیں ان کو صرف اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سنچین ڈیجیسٹل میرا نام ہے سیف اللہ ناظرین اکرام آج ہم موجود ہیں لالا موسا میں یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید ڈاکٹر سیر حیدر احسان صاحب جو کہ پی پی ٹھٹی ٹری کے میدوار ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے ان سے گپ شپ کرتے ہیں ان سے ان کے حلقے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کی تیاریاں اپنے حلقے میں کس طرح کی چال رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی یہ ڈاکٹر ساب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے بعد مجھے بتائیں کہ الیکشنز آٹھ فروی کو ہونے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ کے اپنے حلقے میں تیاریاں کس طرح چل رہے ہیں آپ نے کیمپین آئیٹ سٹارٹ کرتی ہوئی ہے یہاں کے بھی سٹارٹ کرنی ہے سب سے پہلے سحف اللہ صاحب میں آپ کا شکریہ دا کروں گا اور سانشائن کی پورے ٹیم کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ لوگ سپیشل آئے اور مجھے اپنے ادھارے حیال کا مقافرام کیا اس کے بعد جی جس طرح پورے ملک میں جو ہے وہ تیاریاں چل رہی ہیں عام انتہابات کسی طرح ہمارے حلقے میں بھی جلالہ موسا میں بھی جو ہے وہ تیاریاں جو ہے وہ زور شور سے ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ الحمدللہ کمپین کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم جہاں سے اچھے نتائج جو ہے وہ پیش کریں گے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ فرس ٹیم جو ہے ایم پی کلیکشن لڑنے جا رہے ہیں جلالہ موسا سے آپ اپنا تھوڑا بیک گرونڈ جو ہے سیاسی بیک گرونڈ تھوڑا سا اگر ہمارے نظرین کو بتانا شایئے تو اپنے حلقے کی عوام کو بتانا شایئے میرا جی چوتھی نسل ہے جو جماعت اسلامی سے منسلک ہے میرے جو پردادہ تھے سید قاسم چاہ صاحب پھر اس کے بعد سید عبداللہ چاہ صاحب میرے والد صاحب ڈاکٹر سید عثان اللہ چاہ صاحب یہ تمام افراد جن کا میں نے نام لیا یہ جماعت اسلامی سے منسلک تھے اور میں نے خود بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی دعوت کو سمجھا جماعت اسلامی کے جو منشور ہے اس کو سمجھا اور جب میں نے سمجھا کہ یہ جو جماعت ہے جتنی بھی پاکستان میں جماعتیں ان سے بہتر ہے اور اس کا منشور اچھا ہے اس کے بعد میں نے جوائن کیا اور سیاست معینہ کا فیصلہ کیا اور اس سے پہلے ڈاکٹر احسان صاحب جو ہیں وہ دو مرتبہ دالہ موسیل سیلیکشن جو ہے وہ یہاں سے اس میں حصہ لے چکے ہیں اس سے پہلے سے یہ جاولش صاحب بھی سیڑ سے جو ہے وہ حصہ لے چکے ہیں اور اس سے پہلے کھاریاں کینڈ کا جو الیکشن ہے اس میں ہی میں نے حصہ لیا تھا جی تو اس طفعہ دوہ تئیس میں اور چوبیس کا جو انتحابات ہیں اس میں بطورے ایم پی کے امیدوار کے مزالہ موسیل سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے کہ پی پی ٹھٹی تری میں جماعت اسلامی جو ہے ووڈ نکال سکے گی جماعت اسلامی جو ہے ماضی میں بڑے اچھے نتائج جو ہے پی پی ٹھٹی تری سے دیتی آئی ہے اور دوزار تیرہ میں بھی ہم نے لگ پکٹھارہ زہارے قریب جو ہے ووڈ جہاں سے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں لیے تھے اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی یہ کام جو ہے وہ بڑا ہی ہے سلکے میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی یہ سیڈ جو ہے ون کرے گی انشاءاللہ اچھے آپ فرس ٹائم الیکشن میں آ رہے ہیں ہم کی حصیت سے آپ کے مدد مقابل جو ہے قائرہ پرادران ماشاءاللہ بڑے پرانے سیاست ہیں ان کے بھی پی پی کی ٹکٹ پہ ندیم اسکر قائرہ صاحب ان کے ساتھ مقابلہ ہے کیا لگتا ہے آپ ان کو واقعی ٹف ٹائم دے سکیں گے آپ نے خود کہا ہے کہ وہ پرانے سیاستدان ہیں تو میرا جواب جو ہے وہ آپ نے خود اپنے سوال میں دے دیا ہے کہ وہ پرانے ہیں اس فیلڈ میں اور لوگوں ان کو بار بار جو ہے وہ حجمت کا موقع بھی فرام کیا پر وہ لوگوں کی توقات پہ جو ہیں وہ پورا نہیں اتر سکے صرف لالا موسیٰ میں ہی نہیں سندھ صوبے میں دیکھ لیں پورے پاکستان میں دیکھ لیں پیپل پارٹی کو نون لی کو پی ٹی آئی کو اور جو رنگ برنگی پارٹیاں ہمارے سامنے ہیں عوام نے ان کو بارہا حجمت کا موقع دیا پر انہوں نے عوام کو سبز باغ دکھائے پر عوام کے توقات پہ وہ پورا نہیں اتر سکے دلیور نہیں کر سکے اچھا میں نے بھی بینر دیکھ رہا تھا آپ کا جو مسجد میں لگا ہوا ہے کہ حال صرف جماعت اسلامی کیا لگتا ہے آپ کو باقی جماعتیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس وہ بھی تو دعوی کرتی ہیں کہ حال ہمارے پاس ہے لیکن ایسا کون سا حال ہے جو باقی جماعتوں کے پاس نہیں ہے وہ صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے اصل میں آپ نے دیکھنا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو پاور ہے وہ ڈرائیو کہاں سے کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کے اندر جو تربیت کا نظام موجود ہے اور گراس روڈ لیول تک جماعت اسلامی کے کارکنان موجود ہیں ممبران موجود ہیں ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر محلے میں جماعت اسلامی کے ورکر موجود ہیں اور ان کی ایک بقاعدہ تربیت کا نظام موجود ہے اور جس طرح ماضی میں بھی اور حال میں بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو جماعت اسلامی کے لوگ آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں سلاب کا معاملہ ہو کوئی جلزلے کا معاملہ ہو اور بھی جب پاکستان میں یا باقی دنیا میں بھی جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو جماعت اسلامی کے لوگ آپ کو صفحے اول میں نظر آتے ہیں تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس مہنتی ورکر موجود ہیں اور ایک ویجنری لیڈرشپ موجود ہے کہ جو جماعت اسلامی پاکستان کے مسائل ہیں اس کو حل کر سکتی ہے جو جماعت اسلامی کی تنظیم ہے حدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں خر مشکل سے نمٹنے کے لئے بڑے مدد کی لوگوں کی فلسطین کے لئے انہوں نے بہت کام کیا لیکن کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ زیادہ سٹیں نکالنے میں کمیاب چیہ نہیں ہو سکتی یا کہ کسی صوبے میں اپنی حکومت بنانے میں ماضی میں جو ہے وہ جو حیبر پختون ہاں ہے وہاں پہ ہماری متعدد دفعہ حکومت رہی ہے اور صوبہ حسیند میں کراچی کی میرشپ متعدد دفعہ جماعت اسلامی کے پاس رہی ہے اور یہاں سے بھی جماعت اسلامی جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتی رہی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ لوگوں جو ہیں وہ اب اصلیت جان چکے ہیں اور یہ جو رنگ برنگی پارٹی ان کے سامنے موجود ہیں ان کو وہ پچان چکے ہیں تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی جو ہے ان کو مسائل میں سے نکال سکتی ہے کہ باقی لوگ دعوی تو کرتے ہیں پر وہ دعوی صرف دعوی ہی رہ جاتے ہیں ان پر عملی کام نہیں ہوتا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سرسددان اس فیلڈ میں آئے ہیں ان کے اپنے ساسے تو بڑھیں ہیں پر پاکستان کے ساسے جو ہیں وہ گروی ہوتے چلے گئے ہیں ٹک ٹائم میں یا آپ کے ساسے بڑھیں گے یا آپ پاکستان کے ساسے بڑھیں گے تو یہ کہ ماضی میں جس مارے سرسددان حکومتوں میں رہے ہیں وہ تو میر ہوئی ہیں پر پاکستان کے عوام جو ہے وہ غریب ہوئی ہے تو عوام کو چاہیے کہ اپنے جو اصل لیڈر ہیں جو اصل آپ کی پارٹی اس کو پچانے اور دوبارہ دوکھانہ کھائیں اچھا ڈاکٹ صاحب میاں نوازشری صاحب باقی لندن سے واپس آئے ہیں اور وہ چوتھے مرتبہ وزیراعظم بنے کے لئے فرط تیاری کر کے آئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو میاں صاحب باقی وزیراعظم بن سکیں گے آنے والے الیکشن میں جس طرح وہ تیاری کر کے آئے ہیں اصل میں ہمارا جو پاکستان کا شہسی نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے ملکم اور ہر بندے کو جمہوری حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے اور وہ الیکشن لڑکے جو ہے وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ملک کی کوئی حدمت کر سکتا ہے تو وہ کریں اگر میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی حدمت میں کمی چھوڑی ہے تو بے شک وہ دوبارہ الیکشن میں آئیں اور الیکشن لڑکے جو ہیں وہ ملک کی حدمت کریں اور عوام اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں ہمارے نجات دہندہ ہیں تو وہ ان کو ووٹ دیں تو بہرحال ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ جب بھی میاں صاحب بھی گورومنٹ آئی ہے تو بد انتظامی اور کرپشن میں اضافہ ہوا ہے مایوسیاں بڑی ہیں ان کے جو ہے وہ سیاست میں آنے کے بعد تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آگے کوئی پاکستان لیے کوئی بلا کر سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ عمران حان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور ان کے متعدد جو ہیں رہنما وہ بھی غرفتار ہیں کچھ انڈرگراؤنڈ ہیں کچھ کارکون جو ہیں وہ جیل میں قید ہیں تو اوپر سے سیاست اپنا الیکشنز بھی آ رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کسی بھی جماعت کے اوپر اتنا کریکڈون ہونا چاہیے کہ اس کے کارکون اس کے لیڈر ہیں اور ان کا چیئرمین پارٹی کا اندر ہو اور پھر وہ کہا جا رہا ہو کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہیں کیا لگتا ہے آپ کو یہ واقعی فری اینڈ فیر ہیں فیر الیکشن ہونے چاہیے اور پاکستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ملنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا حکمران منطب کرتے ہیں اور اس کو پانچ سال اس پارٹی کو اختیار ملنا چاہیے کہ وہ اپنی جو پولیسیاں ہیں اپنے جو ان کی پلاننگ ہے جو ان کا منشور ہے اس کو ازادانہ طور پر اس کو امپلیمنٹ کر سکے اور پانچ سال کے بعد عوام ہی ان کا اتصاب کریں کیا وہ دوبارہ حکمرانی کے لائک ہیں یا نہیں اسی میں ہماری پاکستانی عوام کا بلا ہے اور اسی میں ہماری پاکستانی راست کا بلا ہے اور جتنے بھی ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے عدلیہ ہے صحافت ہے فوج ہے الیکشن کمیشن ہے ووٹر ہیں امیدوار ہیں سیاستدان ہیں اس ملک میں خوبصورتی سے معاشرہ تبھی تشکیل دے گا جب ہارے دارہ اپنے دارہگار کے اندر رہتے ہوئے کام کرے گا جو ہمارے ترہیتر کے آئین میں بہت واضح طور پر لکھا ہوئے جب بھی کوئی بھی دارہ اپنے اختیار سے باہر نکل کے کام کرے گا تو وہاں پھر پہ سسٹم میں بگاڑ پیدا ہوگا اور پاکستان کا نقصان ہوگا اچھا اب بھی میرا لاشٹ کوئسٹن ہے کہ جماعت اسلامی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سراج علاق صاحب آنے والے لیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھی سیٹیں نکالنے میں ملک میں کمیاب ہو سکیں گے جماعت اسلامی کا مستقبل ہم روشن دیکھ رہے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی طاقت ہے وہ نوجوان ہیں اور نوجوان جس بھی تحریک کا حصہ بان جائیں اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رہو جس طرح آپ نے دیکھا کہ سراج علاق صاحب نے کبھن دو تین سال پہل وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی ساٹھ فیصد سے زیادہ ٹکٹیں نوجوانوں کو دیں گے تو میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں کہ مجھے جماعت اسلامی نے ایم پی اے کی ٹکٹ دی ہے اسی طرح مہارے زلیں میں دیکھیں تو جتنے بھی امیدوار ہیں سارے جو ہیں وہ ایک ینگ ایس گروپ میں ہیں ان کو جماعت اسلامی نے موقع فرام کیا ہے اسی طرح سراج علاق صاحب ایک ویجنری لیڈر ہیں اور کرپشن سے پاک لیڈر ہیں صلاحیت رکھتے ہیں کام کرنے کی ہارڈ ورکر ہیں تو اسی طرح ان کا پوری پارٹی جو ہے وہ ان کے پشت پر کھڑی ہوئی ہے اور جس طرح سراج علاق صاحب گائیڈ کریں گے انشاءاللہ انہی قیدت میں ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے اور لوکل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ لالا موسا ایک مسائلستان ہے لوگوں نے یہاں پہ حکومتیں تو کی ہیں اپنے ڈیرے تو چمکائیں ہیں لالا موسا کے قسمت نہیں چمکی یہاں پہ آج بھی جو پچاس سال پہلے کے مسائل تھے اس سے پیچھے ہی گیا ہے جو لالا موسا ہے جہاں پہ بھی وہی صفائی کے مسائل ہیں ڈرینج کا مسئلہ ہے گلیاں نالیاں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ تعلیم کے صحت کے بہت اچھے مواقع ہیں وہ مجیسر نہیں ہیں سکولوں میں جائیں تو اسادزہ ہی نہیں ہے اور جو اسادزہ ہیں ان سے بھی تعلیم کے علاوہ باقی سارے کام لیے جا رہے ہیں کبھی ان کو الیکشن میں روٹی لگ جاتی ہے کبھی پولیو میں لگ جاتی ہے کبھی ان کو آٹے کی لین میں لگا دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان یہ قوم کے معمار ہیں ان کو صرف ریلیکس دکھنا چاہیے اور ان کو پڑھائی جو ہے وہ بچوں کو پڑھائیں ان کو سڑکوں پہ آنے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی عوام نے موقع دیا تو ایسا سسٹم ایک بنائیں گے کہ ہر بندہ سمجھے کہ وہ امیدوار ہے وہ ایم پی اے ہے اور لوگ ساتھ ملا کے جو ہے وہ لالا موسیٰ کی قسمت بدلنے کوشی کریں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ امپروومنٹ لے جائیں گے اچھا اگر آپ کو لالا موسیٰ کے وہاں موقع دیتی یا متحب کرتی ہے الہدمنت فاؤنڈیشن کے والے سے ابھی فلسطین میں جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں الہدمنت فاؤنڈیشن کتنا کام کر چکی ہے یہاں اس موقع پہ فلسطین کے ساتھ یا اوورال پاکستان میں کس طرح کے ایکٹیوٹیز پرام کر رہی ہے دو ہفتے پہلے کا فگر تھا ایک ارب روپے سے زائد کی امداد الہدمنت فاؤنڈیشن کٹھی کر چکی تھی اور وہاں پہ پہنچانے کا اورینجمنٹ بھی کر رہی ہے اس کے علاوہ الہدمنت فاؤنڈیشن میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک احساسہ ہے اور یہ بلا تفریق کام کرتی ہے وہ جب کام کرتی ہے اس کے وقت کام کرتے ہیں تو وہ پارٹی کے علاوہ آپ کا مذہب بھی نہیں دیکھتے آپ مسلمان ہیں آپ کرسچن ہیں آپ ہندو ہیں آپ نونلی کو ووٹ دیتے ہیں یا جماع سلامی کو ووٹ دیتے ہیں یا آپ پٹی اے کو ووٹ دیتے ہیں آپ کا تعلق جس بھی گروہ سے ہے جس بھی پارٹی سے ہے جس بھی فرقے سے ہے بلا تفریق الہدمنت فاؤنڈیشن میرڈ کی بیس پہ کام کرتی ہے اور انسانیت کی بیس پہ پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے بلکل دارشاہ آپ نے درست فرمایا کہ جو الہدمنت فاؤنڈیشن ہے اس نے ہمیشہ پاکستان میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا پاکستان میں آیا یا باہر کسی ملک میں آیا مسلمان ملک پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ سہر فرس جو ہے الہدمنت فاؤنڈیشن کا نام آیا اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے کرنے کی کوشی کیا آج نیڈر سار لاسٹ میں لالا موسیٰ کی عوام کو اپنے حلقے کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہئے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو ووٹ دیں اور جن کو ماضی میں آپ موقع دیتے ہیں ان کو دوبارہ موقع دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی بس ہو گئی ہے بجلی اور گیس کے بل آپ کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں اور علاج بھی مہنگا ہو گیا ہے اور تعلیم بھی مہنگی ہو گئی ہے اور روز مرہ اشیاء کی ضروریات کی جو مال کی چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں تو پھر آپ کو چاہئیے کہ آپ سوچیں گے اصل حقیقی نمائندہ آپ پہ کون ہے اور جماعت اسلامی کی صورت میں آپ کو ایک بہت اچھا موقع ملا ہے کہ آپ مخلص لوگوں کو آپ کے ساتھ جو مخلص ہوں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں ان کو آپ موقع فرام کریں تاکہ جو آپ کی محرومیاں ہیں وہ ان کا اضالہ کیا رہا سکے اور جہاں پہ پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ بنتا ہے وہاں پہ صرف جو وڈیرے ہیں اور جو دیرے دار ہیں صرف انہی کا جو ہے وہ بجٹ نہ بنے بلکہ اس بجٹ میں ایک بڑا حصہ جو ہے بلکہ تمام حصہ جو ہے وہ آپ کا ہو تاکہ آپ کے جندگیوں میں جتنی بھی حد تک ممکن ہو وہ آسانی لائے جا سکے اور جو بھی آپ کے پولیسیاں بنیں وہ مخلص بندہ آپ کے حق میں بہتر پولیسیاں بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر سکے اور قانون سازی کر سکے بوشت آٹھ فیوری کو الیکشن والے دن ترازو کا نشان جو ہے وہ یاد رکھیں اور ترازو کے اوپر مہر لگا کے ڈاکٹر حیدر ہکم یاب کریں جماع سلامی ہکم یاب کریں اور انشاءاللہ ہمیں حدمت کا موقع دیں آپ کو انشاءاللہ ہم آیوس نہیں کریں گے بہت شکریہ آپ نے گفت کو سنی ڈاکٹر حیدر احسان صاحب کی میں کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا انٹرویو ان کی گفت کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے میز بان صحف اللہ کو دیجئے اجازت اور دیکھتر ہے سنچن ڈیجٹر